اسلام علیکم سوئی سیسٹی کے پلیٹ فارم سے حاضر صاحب کی خدمت میں حاضر ہے تو جنہوں نے ہمارا گھر جلایا جنہوں نے ہمارے ملک میں فنڈنگ کر کے آگ لگوائی لوگوں کے دماغ خراب کیے اور خان صاحب کو بھرپور سپورٹ کیا آج وہ خود اس آگ کا شکار ہوگے الحمدللہ میں بالکل الحمدللہ پڑھوں گا کیونکہ انہوں نے جتنی تباہی پاکستان میں مچائی ہے جتنے پیسے پاکستان میں دیئے ہیں گولڈ سمیتھ ہینڈ کمپنی نے تو اب شاید وہاں پہ بھی گولڈ سمیتھ ہینڈ کمپنی کسی اور نام سے انگلینڈ میں پیسے لگا رہی ہے اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ شر پسند ہیں پاکستان میں یہ شر پسند نہیں ہوتے پاکستان میں پی ٹی آئی کے سپورٹر اور عمران خان شر پسند نہیں ہوتے یہ بچارے مظلوم ہوتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ وہی ہی ہیومن رائٹس کی یو این جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ اب ذرا برطانیہ پہ بھی بولے نا کہ یہ جو انہوں نے پکڑے ہیں بندے جن کو سزائیں دیئیں یہ معصوم ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کو رائٹ دیا جائے کہ وہ سب کچھ جلا دیں پاکستان میں تو سب کو رائٹ دیا گیا نا پاکستان میں تو ججز نے بھی اس کا ساتھ دیا یہ سب رائٹس جو پاکستان میں نو مئی کے واقعات ہوئے تھے سارا انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا پونڈ ججز اویلیبل تھے ہر وقت کہ پاکستان میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر اور عمران آئے تو ہم اس کو ریلیف دیں اتنا اتنا بڑا ریلیف دے دیا کہ عدالت میں کیس بھی نہیں ہے آئینی معاملہ ہے عدالت میں وہ بات بھی نہیں کی گئی پری بھی نہیں کی گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکم کرو کیا تمہیں چاہیے نہیں ہم تمہیں اور دیں گے تمہیں اشرفیوں میں تول دیں گے تو یہ جو اشرفیوں میں تولا جا رہا ہے میرے خیال میں اب دن ختم ہونے والے ہیں اب جو برطانیہ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب وہ بھی بولیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگنی چاہیے اب اس کی وجہ سے شاید پاکستان میں بھی پابندی لگ جائے لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو ضرور بولنا چاہیے کہ انہیں کہے کہ کیوں آپ پھر ہماری باتوں میں مداخلت کرتے ہیں اپنے تو کیپٹل ہیل کا معاملہ ہو اپنا یہ لندن کے رائٹس ہو اس میں تو سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اس میں چوبیس گھنٹے بھی عدالتیں کھولیں گی لیکن پاکستان میں ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہیں اب آپ فرق دیکھئے گا ان کی عدالتوں میں ہمارے عدالتوں کا فرق وہاں پہ آپ کو کوئی پونڈ جاج نہیں ملے گا یہاں پہ تو بے شمار ہے نا یہاں پہ تو پونڈ جاج مزے سے ایک فیصلہ الٹا سیدھا دے دیتے ہیں اور اس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں دیتے جان بوجھ کے کہ تاکہ حکومت پہ پریشر آئے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے اور جب بعد میں تفصیلی فیصلہ آئے تو بونگیاں مار کے میں کہتا ہوں کہ پھر لکھ دیں اور جناب صاحب جس کا کوئی سر پہنڈ نہ ہو اب دو ججز نے جو فیصلہ وہ اختلافی نوٹ دی ہے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی لوجک ہے پر اینی ہاں وہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج میرا ٹاپک وہی ہے کہ لنڈن کے رائٹس اب بتائیں اب بولیں گورے کیا کہیں گے اس کے بارے میں پوری دنیا میں انہوں نے فساد مچایا اسی سوشل میڈیا کو لے کے ایرپ سپرنگ انہوں نے کروایا پاکستان میں انہوں نے ہی کروایا جدر یہ چاہتے ہیں یہ کام کروا دیتے ہیں اب ہدھ بھگت رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گا دیکھیں ایک قانون ہے انسانوں کا قانون ہوتا ہے انسان اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے اچھا برا وٹیور جو اس کے بس میں ہوتا ہے ایک قانون اللہ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شر سے نکی نکال لیتا ہے اور نکی میں سے شر نکال آتا ہے تو اس وجہ سے کامیاب چالیں اسی کی ہونی ہے گولڈ سمیت ہے کمپنی جتنی مرضی چالے کر لیں انشاءاللہ کامیاب اللہ کی چالے ہوں گے اور مجھے امید ہے خاص طور پر جب سے امران خان صاحب کی چیخیں نکل گئی ہیں ایک سال ہوئے ابھی یہ محترم نینسل منڈیلا بن رہے تھے ایک سال ہوئے اور چیخیں نکل گئی ہیں کہ مجھے تو فریجی دے دو کم از کم اور آرمی بڑی اچھی ہوتی ہے اصل پاپا تو میرے آسم منیر ہے میرے وہ والے بیالرجکل پاپا وہ تو پتہ نہیں کون سے پاپا تھے یہ اصل پاپا ہوتے ہیں تو اینی ہاؤ آنے والے دنوں میں مجھے اچھی خبریں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بس اگر گورنمنٹ معاشی طور پر اور یہ بجلی کے مسائل حل کر لے تو کافی بہتری آ سکتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ